موسیقی الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علاما لا نبی بعدا اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ان یرها الرسول بلغ ما انزل اليک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا الْآيَةَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَلْ لِغُوا عَنِّي وَلَوْ كَانَ آيَا اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ محترم سامعین وحاضرین آج کی نشست میں میں نہایت مسررت اور خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہمارے بھائی محترم جناب کامران صاحب راعت کی سربراہی میں اور قیادت میں اپنے پورے عملہ کے ساتھ اس ہمارے شہر برمنگن میں اپنے میسج ٹی وی کا افتتاہ اور آغاز فرما رہے ہیں یہ نہایت خوشی اور مسررت کا موقع ہے ہماری قلبی اور دلی دعا ہے کہ رب کریم ان کو دن دھگنی را چوگنی ترقی عطا فرمائے اصل میں پوری انسانیت اس سے واقف ہے کہ امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناہ محمد مصطفی صلی اللہ سب سے آخری اور جامع اور کامل اور جمعی صفات فازلہ کے ساتھ متصف شخصیت تشریف لائی آپ کے بعد نبوت کا کوئی دروازہ کھلا نہیں سرکار دعا علیہ السلام کی فرائض منصبی میں سے سب سے اہم فریضہ تبلیغ دین خدا اور تبلیغ اسلام تھا قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں جس کے میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی پروردگارِ عالم کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں جو پیغام بھی اپنے فرشتہ کے ذریعہ یا جو ذریعہ بھی میں خود ارادے سے چاہوں آپ تک پہنچایا جائے تو آپ اس پیغام کو میرے بندوں تک پورے کا پورا پہنچائیں یہ تبلیغِ پیغامِ خداوندی پروردگارِ عالم کی سپرد کردہ وہ ذمہ داری ہے جو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ہزار ہاں تکالیف اور مسائب کے باوجود نامساعد حالات کے باوجود اللہ کے بندوں تک پہنچایا زمانے کے تبدیلی کے ساتھ تبلیغ کے انداز بھی بدلتے رہے ایک زمانے میں یہی تبلیغ مجمع میں حاضر ہو کر کہی جاتی تھی پھر اس کے بعد تحریر کا ایک زمانہ آیا اور ساتھ ہی ممبر کو بھی استعمال کیا گیا مگر آج دنیا بہت ترقی کر چکی ہے واضح و نصیت کا طریقہ بھی اپی جگہ پر مفید تحریر و تقریر کا ذریعہ بھی اپی جگہ پر مفید لیکن آج جہاں پرنٹ میڈیا کے ذریعہ اپنی دل کی بات کو دوسرے تک پہنچانے ضروری تھا اور ایک ذریعہ بہت مضبوط تھا وہاں آج الیٹرونک میڈیا بھی ایک بہت زیادہ مؤثر ذریعہ اور طریقہ ہے اپنے معافی ضمیر کو دوسرے تک پہنچانے کا ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے بھائی کامران صاحب راعت اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اس سلسلے میں انہوں نے قدم بڑھایا اور آج برمنگم میں اپنے دفتر کا افتاہ فرما رہے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی آپ کے بعد کوئی نہیں نبوت کا دروازہ بند ہے نبی کوئی بنایا نہیں جائے گا نبی کوئی اللہ تعالی بنا کر اپنے بندوں کے طرف نہیں بھیجیں گے اس لئے آپ نے اپنے زمانے میں اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ اکرام نے اپنے زمانے میں صحابہ اکرام کے بعد تعبعین اور تعبعین نے اپنے زمانے میں اور دین کا درد رکھنے والے اولیاء اکرام بزرگان دین علماء فضلاء اپنے اپنے طریق سے دین کی تبریق فرماتے رہے وہ ذمہ داری جو ختمے نبوت کے بعد امت محمدیہ کے کاندوں پہ آ پڑی تھی اس ذمہ داری کو پورا کرنا پورے امت مسلمہ کی ذمہ داری اور فریضہ ہے چنانچہ آج کا محصر ترین جو طریقہ ہے دین حق کو دوسرے تک پہنچانے کا مہترزین کے اعتراضات کے جواب دینے کا مستشرقین کے سوالات کے جوابات دینے کا محصر ترین جو طریقہ ہے وہ یہ میڈیا ہے جو اختیار کیا گیا اللہ تعالی ہمارے اس بھائی کو مزید ہمت اطاف فرمائے اور میں اس موقع پہ یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو کسی بھی طریق سے ان کے معامن اور مدہگار ہو سکتی ہیں وہ قدر بڑھائیں ان کو حوصلہ دیں ان کی حمد بڑھائیں تاکہ یہ دینِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے یہ احسن طریق سے اثر انجام دیا جا سکے اور اسلام کو جو انسانیت کی فلاہ السلا کا ایک بہترین دستوری حیات ہے طرزِ زندگی ہے اس کو عام انسانیت تک پہنچایا جائے جس سے انسانیت دنیوی تمام مسائب و آلام سے گزر کر اپنے منظرِ مراد کو پا سکیں اپنے حقیقی منظر کو پا سکیں جس منظر کے بعد ایک جہاں سے رخشتی کے بعد انسان کو دارِ بقا اور ہمیشہ رہنے والی زندگی نصیب ہونے میں کامیابیوں کا آمانی نصیب فرمائے اللہ تعالی مجھے بھی اور تمام سننے والوں کو بھی اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی